اگر کسی مسلمان کا یہ رویہ ہے کہ وہ پکن چوز کرتا ہے اسلام سے کہ یہ آئے تو مجھے یہ فائدہ دے سکتی ہے اس کو میں پک کر لیتا ہوں ہمیں اپنے مطلب کا اسلام تو پتا ہے کہ مجھے میرے رائٹس کیسے ملیں گے مجھے میرے حقوق کیسے ملیں گے لیکن جب یہاں پہ بات آتی ہے کہ میں نے ان ریٹرن میرے اوپر کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ شَيْطَانِ اور شیطان کے فُوٹ سٹپس کو فولو مت کرو اور اگر کسی شخص کا رویہ یہ رہتا ہے نا کہ جو آسان چیزیں ہیں یا جو اپنے فائدے کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو تو اسلام سمجھ کے پک کر لیتا ہے لیکن جو مشکل لگ رہی ہوتی ہیں ان کو سائٹ پک کر دیتا ہے ایسے شخص کے لیے حالانکہ دیکھیں یہ شخص ہے تو مسلمان سور بقرہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُقْمِنُونَ بِبَعْبِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْبِ کہ تم کتاب کی کچھ حصوں کو تم مان لیتے ہو ایمان لے کے آ جاتے ہو اور کچھ کا تم انکار کرتے ہو اسلام اسا ہولیسٹک پیکج ایدھر یو ٹیک آل اور یو لیو ٹیٹ ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ جی اسلام یہ یہ چیز آپ کو کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن وہ خود وہ کام نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نراضی کا اظہار بھی کرتے ہیں يَا يَوَا الَّذِينَ عَامَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کہ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود جن پہ عمل نہیں کرتے قَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی غزبنات بات ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کو بڑھکانے والی بات ہے کہ تم کہہ کچھ رہے ہو اور اپنے عمل سے تم کچھ اور ثابت کر رہے ہو مرد کیا ہے؟ قوام ہے مرد حاکم ہے عورت پہ اگر گھر کی عورت ہے بیوی ہے وہ بات نہیں سن رہی مرد کی تو مرد کہتا ہے آیت پیش کرتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ مرد حاکم ہے گھر کا تم نے میری بات سننی ہے اور تمہیں نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سجدہ کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ کے بعد تو بیوی کو آرڈر دیا جاتا کہ اپنے خوان کو سجدہ کرو ایسے لوگوں کو عموماً قرآن مجید کا کتنا حصہ زبانی یاد ہوتا ہے اور اگر زبانی یاد ہوتا بھی ہے یہ لوگ صحیح طریقے سے ان کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں جو ہم نے یاد کیا ہوئے ہمیں یاد بھی ہے کہ نہیں what I mean to say is کہ دین کے حوالے سے ان کا نولج بڑا شیلو ہوتا ہے لیکن جو چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں اسلام کی اس کو پک کر لیتے ہیں they pick and choose those things for their own benefit ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں دنیا میں بھی یہ ظلیل ہوں گے اور آخرت کا عذاب بھی بڑا شدید ترین عذاب دیا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی